نورِ رمضان سکورر رہے اپنے گروپ میں اب چلتے ہیں گروپ بی کی طرف سو میں جن لوگوں کے نام لوں گی وہ لوگ سامنے آئیں گے زیشان ازر منڈی بھاودین سے حسان علی عباس جہلم سے حافظ ارسلان حسین گجرانوالا سے حسن کمال پاشا لاہور سے مبین سجاد لاہور سے سو یہ گروپ بی کے ٹاپ فائیو سنا خان رہے آپ کو مبارک ہو آپ سب سیفڈ ہیں اب آپ میں جو ٹاپ سکورر رہے سب سے امدہ سنا خان ججیز کے رائے اور فیصلے کے مطابق مبین سجاد ایک قدم آگیا جائیے اور نالین پاک کا عزاز جو ہے گروپ بی میں مبین سجاد کے حصے میں آئے گا اگر آپ لوگ یہاں پہ آکے آپ کو بہت مبارک ہو مبین سو گروپ اے کے ٹاپ سکورر رہے محمد ازیفہ باکین سے نالین پاک کا عزاز ان کی حصے میں آیا اور گروپ بی کے ٹاپ سکورر رہے مبین سجاد لاہور سے اور نالین پاک کا عزاز آپ کے حصے میں آپ کو بہت مبارک ہو اور آپ سب کو مبارک ہو آپ تشریف رکھ سکتے ہیں اچھا جی اب میں جن لوگوں کو بلاؤں گی وزارہ سامنے تشریف لے آئیں سلمان عمر طیبہ اقبال انس قادری بابر علی راولپنڈی سے اور کنزہ حسن لاہور سے اچھا اور اس کے ساتھ گروپ بی سے بھی تشریف لے آئیے آئیشہ تارک لاہور سے نظر ابباس لاہور سے مہنور اقبال لاہور سے فروہ وقاس لاہور سے اور اروسہ اشتیاک کراچی سے اچھا اب آپ لوگوں میں سے ججز کے فیصلے کے مطابق دو لوگ گروپ بی میں سے ایسے ہیں جو کہ اگلے راؤنڈز کا حصہ نہیں ہوں گے اور دو لوگ گروپ اے میں سے ایسے ہیں جو کہ اگلے راؤنڈز کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ کسی ایک کو وائل کارڈ انٹری مل سکتی ہے اور ملے گی اور وہ ٹاپ فائیو کا جو راؤنڈ ہوگا اس میں آ کر شامل ہوگا ٹھیک ہے تو جو لوگ آج جائیں گے انہوں نے مدت اور سنہ خانی کا جو ایک مرتبہ اور مقام حاصل کیا ہے اس کے ساتھ سے تمہاری بہت ساری دعائیں کہ وہ ٹاپ فائیو میں وائل کارڈ انٹری کے ذریعے سے شامل ہو سکے بجل لوگوں کے نام لوں گی وہ ذرا آگے آئیں گے فروہ وقاس لاہور سے عروسہ اشتیاک کراچی سے بابر علی راولپنڈی سے اور کنزہ حسن لاہور سے جی تیبہ اقبال اور مانور اقبال آپ لوگ بھی آگیا جائیے آپ دونوں بہنے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اگلے راؤنڈ کا حصہ ہو سکتا ہے تو کس کو آپ جگہ دینا چاہیں گے کس کو تیبہ کو آپ چاہیں گے کہ تیبہ کو یہ موقع ملے کہ وہ اگلے راؤنڈ کا حصہ ہو جائے اور آپ چاہیں گے کہ آپ کو نہیں یہ بھی نہیں چاہوں گے کہ میں بھی مجھے جائے جائے لیکن اگر آپ دونوں سے پوچھا جائے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک اگلے راؤنڈ میں جا سکتا ہے اور یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ آپ دونوں اگر ایک جیسے نمبر حاصل کر کے ایک جیسی جگہ پر ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو یہ موقع دیا رہا سکتا ہے دونوں بہنوں میں سے کہ کون سی بہن دوسری کی خاطر یہ قربانی دیتی ہے کہ میں چاہوں گے کہ دوسری بہن آگے چلی جائے تیبہ بھی چلی جائے آگے تیبہ چلی جائے اور تیبہ آپ کیا کہیں گے مانور چلی جائے فیصلہ کریں کہ آپ دونوں میں سے کون یہ چاہے گا کہ کون سی بہن کو اگلے مرحلے کے لیے جگہ ملے فیصلہ بہت مشکل ہے لیکن کرنا ہے کیونکہ ججیز نے بھی فیصلہ یہاں پہ لاکے چھوڑا ہے کہ دونوں بہنیں ہیں دونوں ایک جیسے نمبر ہیں جی سو تیبہ اقبال اور مانور اقبال آپ کو مبارک ہو you are saved both of you بابر علی انزہ حسن سروہ وقاس اور عروسہ اشتیاق آپ لوگ اگلے راؤنڈز کا حصہ نہیں ہوں گے ججیز کے فیصلے کے مطابق آپ لوگوں نے بہت امدہ سنہ خانی کی لیکن باقی لوگوں نے چونکہ آپ سے بہتر ناتیہ کلام اور انتخاب اور ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اس لئے وہ نور مدد کے اگلے راؤنڈز کا حصہ ہیں لیکن آپ چاروں اگر ایک ایک سٹیپ فارورڈ ہو جائیں آپ چاروں میں سے ہی کوئی ایک ہوگا جس کو ٹاپ فائیو میں وائلڈ کارڈ انٹری ملے گی ٹھیک ہے اور اس کا فیصلہ ہمارے ججز کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ thank you so much باقی پیچھے جو موجود ہیں ہمارے سلمان عمر طیبہ اقبال انس قادری عائشہ تارک نظر اقبال اور مانور اقبال آپ لوگ سیفڈ ہیں آپ کو مبارک ہو thank you so much آپ چاروں جو ہیں ان کے ساتھ جو جو مدد کا سپر جائے ہو یہاں پر ایک ستام کو پہنچتا ہے جب تک کہ ہمارے ججز کسی ایک کو منتخب کریں اور وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے سے ان کو دوبارہ ٹاپ فائیو میں جگہ دی جائے صدیق اسماعیل صاحب فران بھئی تشریف فرمائے اور ان کا ایک سے ایک بڑھ کے کلام ایسا ہے کہ جو سننے کی فرمایش ہے آپ نے میرے مو کی بات چھن دی ہے وہ بہت سا کلام ہے اگر میں چینج کر دوں فرمایش تھوڑی سی تو مناسب ہوگا ویسے میں آپ سے فرمایش کی تھی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاوں کو سلام ایک جیسے سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں آپ بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے سناخان محمد عظم چشتی رحمت اللہ علیہ جو حسان پاکستان جن کو کہا جاتا تھا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے شہزاد آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تھوڑی سی وضاعت بھی کر دے گا حسان کس لیے کہا جاتا تھا حسان بن ثابت کی نسبت سے کہا جاتا تھا کیونکہ سب سے پہلی نات حسان بن ثابت رضا اللہ عنہ نے کہی تھی اور آپ محمد عظم چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک انداز جو تھا نا یہ ایک ٹرین سیٹ کر گئے کہ نات کس عدب سے پڑھنی ہے سبحانہ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے صلو علیہ الحبیب اللہم صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم اللہم صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ تیرے در کی فضاوں کو سلام گمگبد خزرہ کی تھندی تھندی چھاؤں اللہم صلو علیہ وسلم اللہم صلو علیہ وسلم اللہم صلو علیہ وسلم وآلہ وسلم والحانہ جو طوافے روزہِ اقدس کرے مستعب خود وجد کرتی ان ہواں کو سبا جو مدینے کے گلی کو چھو میں دیتے ہیں صدا جو مدینے کے گلی کو چھو میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور گناوں کو صلا جو مدینے کے گلی کو چھو میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور گناوں کو صلا مسجد نبوی کے سبحور شابوں کو صلا یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو صلا یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو صلا یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام صلا بمبدِ خضرات کی تھنڈی تھنڈی چھام کو سلام موسیقی 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 تصویم باید جو اس کی درسیگ سیزر درسیگ منانیز کے لیے مائنیز کے اندر آپ کوئی سے پکلز اے کر سکتے ہیں اور تھوڑا لیمن جوس اے کرلیں سالن پاپر اے کرلیں اس میں آئس بڑھ کو ٹاوس کرلیں گے اور لیف ساتھ میں گارنش میں اے کرنے گے چکن درل کر کے وہ ساتھ میں سرف کریں گے اور پراؤنز گارنشگ میں اس کے لیے پرمزان چیز بھی جو ہے وہ بھی کتو کش کر کے وہ بھی اے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا فلیور کی گلتا ہے اچھا مجھے بتائیں اس کو مرینیٹ کیسے چھیکن جو مرینیٹ کی ہے اس کے اندر میں نے مستر لگایا ہے نمک اور کالی مرچ لگایا ہے اور لیمن جوس لگایا ہے اس کو اوائل لگائے بغیر گریل کر لیا ہے تاکہ اوویسلی گریلنگ کے اندر لوگ اوائل استعمال کرتے ہیں پین پر وہ لگانے کی ضرورتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نشان آجائیں آپ کے چھیکن کے اوپر اور اگر آپ طرح اپسی الب효�із ، جstra اوائل لگائے بغیر آپ چھیکن کو گریل کر سکیں سیکھے کٹ کے لیے تو یہ statement لگائے رکھانے ہے م sat سے بھی بھی بہت kaat اوائل پین پر بلکل نہیں لگائے کسر مان کھیکivel دیکھتی ہے اس میں وہ اوائل لگائے تو ا غراب ON مرそ לקرم کے چھیکن کو ٹھیکن بھائے جا اور دکٹر carrots جانتی ہیں ا Another question ,ч jurisdے والی حونکہ onفیغ کیا nós تожалуй جا گیا ہے ویٹ میٹ میں زیادہ سہت کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کولیسٹرول سے کم مطن اور اس کے مقابلے میں بیف کے مقابلے میں جنہوں کو کولیسٹرول کا پرابلم ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو انرجی کے لیے تو آپ کو بیف اور مطن چاہیے ہوتا ہے کیونکو اس میں پتین اور اس میں کولیسٹرول کے لیے اور بہت ایرن کی بہت اچھی قوانٹیٹی ہوتی ہے یعنی کہ فیٹ بھی زیادہ ہوتا ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتا کولیسٹرول لیکن آپ کے گوڈ کولیسٹرول اور بیڈ کولیسٹرول پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب تھوڑی سی چیزیں شاید ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چینجھے لیکن پھر بھی پولٹری پرادکس اور فش وائٹ میٹ کو ہمیشہ اس لئے بہتر سمجھا رہا تھا کہ اس میں کولیسٹرول کے لیول کام ہوتے ہیں اس میں بیڈ کولیسٹرول کے لیولز ہیں وہ کام ہوتے ہیں اچھا جی اب مولٹن ناوہ میں کیا سا ہے بیڈ کولیسٹرول کے لیول کام ہوتے ہیں بیڈ کولیسٹرول کے لیول کام ہوتے ہیں تو اس میں گرامنگ کا خیال رکھیں یہ دیسی کھانوں کی طرح نہیں ہے کہ اممہ کی طرح ہاتھ سے ملکے مسالے ڈال دیئے ہیں تو وہ ایک جیسٹا ہی بنے کا ہر دفا تو اس کی گرامنگ میں کاؤں گی وہ ایک دفا نوٹ کر لیں جس کے اندر آپ نے آٹھ انڈے لینے ہیں پورے اور چھے انڈوں کی صرف زردی استعمال کریں آٹھ انڈے پورے اور چھے انڈوں کی صرف زردیاں صرف زردیاں سفیدی نکال لینے ہیں یہ دونوں مکس کر کے آپ نے اچھے سے پہنٹنا ہے اس کے اندر آپ نے ساتھ میں صرف 125 گرام شوگر ایڈ کرنی ہے پاوڈر بنا کر اس کو اتنا پہنٹنا ہے کہ اس کی تھوڑی فرود بنجائے یعنی کہ جھاگ سی بنجائے اور اس کے اندر آپ نے چوکلیٹ لینی ہے 410 گرام اور اس کو یعنی کہ ایک پین میں پانی چوکلیٹ دال کے ایک دوسرے پین میں چوکلیٹ رکھیں گے اور اس کو میلٹ کرنے کے پاہد آپ نے اس کو ایڈ کرنے کے پاہد جب آپ کے انڈے اچھے سے پھینٹ جائے گے اس کے اندر اور پھینٹنے آپ نے ہاتھ سے اس کو مکس کرنے ساتھ پہ اس کے آپ نے 325 گرام بٹر جو ہے وہ بھی بیلٹ کر لے رہا ہے جب آپ چوکلیٹ اس کو ہاتھ سے مکس کرنے اور میدا جو ہے 170 گرام وہ ہم مکس کریں گے اور اس کا بیٹر بنا کے آپ پریج پہ رکھیں اور جب آپ کا دل کریں کوئی سا بھی پورٹ لے لے یہ میرے پاس جو پورٹ آئی ہے تو چینی کا لیکن یہ ہیٹ رزیسٹنڈ ہے اتنا کہ یہ اوون میں بے سکتے ہیں جو جو بیگار آپ نے بتاہیے انسانی تکار ہاتھ ہندے ہیں تو تقریبا کتنے چار لوگوں کے لیے پندرہ سولہ آرام سے بڑھ سکتے ہیں تین تین کھائیں گے تو پھر دو تین لوگ سکتے ہیں ہاتھ اس کا بیٹر پندرہ بنیں گے پندرہ بن جائیں گے فران بھائی پھر پاہ ہماری ٹیم کھائیں گے خوش اے مکھل لگا لے پھر مہدہ لگا لیے اس کے لیے لیے ڈالے اوہ ہم مہدہ کھائیں گے اس کے لیے لیے اوہ ہمیں گے جو ہمیں گے بہت مہنگا سا جا کے مخاطر آج رمضان میں افطار پر ٹرائے کر کے دیکھیں گا فرحان بھائی نے فرمائش کر کے یہ ریسی پی جائے بنوائی ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں گا آپ ٹرائے کیجئے گا آپ یہاں ہے نہیں بڑھنا ہم آپ کو ٹرائے کر آتے لیکن ہم آپ کی نیت کر کے کھالیں کرشی جامے شیری کراچی میں ہم ہیچ سٹوک چل رہی ہے اللہ کرے کہ ہمارے تمام شہری اور تھر انسان وہ گرمی اس کے اثرات اور اس کے جو بھی نقصانات ہیں ہیچ سٹوک میں اپنا بہت خیال لکھئے گا اور اس کے لئے کرشی جامے شیری ایک بڑا مجرب کیونکہ اس کو پینے سے ایک جو تسکین ملتی ہے اور یہ سو فیصف خالی ترکیات سے رس مہر کے گلاب اور سندل شامل ہیں لیکن پانی کا ایک کترہ اسعمال کیے بغیر اس کو بنایا جاتا ہے اور دو سو پینسٹ ٹیسٹ ہیں جو کیے جاتے ہیں جبکہ شگر فری جو جامے شیری ہے اس کا دو سو چیتر ٹیسٹ و چیک سے گزارنے کے بعد یہ پروڈکٹ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے اسی لئے کرشی جامے شیری ہے نمبر وان قوالیٹی مشروب سو آج کل ہیٹ کے دنوں میں اور ہیٹ سٹوک کے دنوں میں ضرور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہی سا ہر موسم تقادر ہے کہ کراچی میں کیونکہ زیادہ میری بہتر ہی بات ہوتی ہے تو روزے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اسے کہ صدیق اسماعیل صاحب ہمارے مہمان ہیں اور آپ بھی مدنی صاحب ماشاءاللہ تصور اطاری صاحب کیا بات ہے آپ لوگوں کی لیکن چونکہ وہ مہمان آئے ہیں اور کچھ دنوں کے لئے اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کلام جس میں آپ ضرور شامل ہوں گے آپ لوگ کا سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی ماشاءاللہ یہ کلام بھی امام القلام ہے امام احمد رضا فادلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام سب مل کر محبت سے سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولہ و اعلیٰ اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولہ و اعلیٰ ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اولہ و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی اپنے مولا کا پیارا نبی ہمارا نبی سب سے اولیٰ 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 سے رسل اللہ ماشاہدہ خلق سے علیاء علیاء سے رسول خلق سے علیاء علیاء سے رسول رسولوں سے علیاء ہمارا نبی رسولوں سے علیاء ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موجھا صحیح کون دیتا ہے دینے کو موجھا کون دیتا ہے دینے کو موجھا چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موجھا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موجھا کون دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیتے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی کہ دہن میں زبان سبحان اللہ تہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جاں تمہارے لیے میں سے زبان ہمارے لیے بدن میں جاں تمہارے لیے بے قصوں کا سہارا低 بے قصوں کا Это سبحانہ سبحانہ کامیاب ہے بظاہر دیکھنے والی آنکھ جن کو بڑا کامیاب دیکھتی ہے قریب جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ اتنا کامیاب نہیں ہے آخر کامیابی کو ماپنے کا پیمانہ کیا ہوگا اور کامیابی کو کیسے ماپا جا سکتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اسلوب آج ہم نے واضح کرنے جو ریسرچ بتاتی ہے کہ بڑی دنیا ایسی ہے جو کسی ایک فیلڈ میں انتہائی غیر معمولی کامیابی حاصل کرتی ہے اور باقی کی لائف کی فیلڈ میں ان کی انتہا کی ناکامی ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے وہ سیون ایڈیاز کون سے ہیں جن میں کامیابی آپ کی زندگی کی کامیابی کو متعین کرتی ہے ایک بات بتاتا ہے جو ریسرچ بتاتی ہے کہ ورک لائف بیلنس کا جو کنسپٹ ہے کہ زندگی میں اور پروفیشنل لائف میں کوئی توازن قائم کیا جا سکتا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے یعنی ایک ایبسلوٹ آئیڈیل حالات میں شاید ایسا ممکن ہے کہ ورک لائف بیلنس یہ سارے ان سیون ایڈیاز پہ بیلنس بنایا جا سکتا ہے یقیناً کسی ایک ایڈیاز میں کوئی ویک ہوتا ہے کسی ایک ایڈیاز میں کوئی بہت امبروف کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں ان سات ایڈیاز پہ کام ضرور کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلا ایڈیاز وہ پروفیشنل کا کریئر کا آ جاتا ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے میں اکثر یہ ایک جوک سچا لطیفہ یہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کے دو ڈرائور تھے اور ایک ڈرائور جونسا وہ چھوڑ گئے اب جب ڈرائور چھوڑ گئے فران بھائی تو بڑا چیلنج تھا کہ ڈرائور ہم نے رکھنا ہے اور اب نئے ڈرائور کی وہ تمام کی تمام کالٹیز ہونی چاہیے جو سوچی جا سکتی ہیں آئیڈیال کالٹیز سو اخبار میں ہم نے اشتہار دے دیا کہ ہمیں ایک نیک نمازی پرہیزگار تحجد گزار جنٹل مین ڈرائور چاہیے اور جیسے یہ ایڈ دیا ڈرائور مل گیا جس دن ڈرائور ملا اور ڈرائور نے اپنی ڈیوٹی پہ ایکٹیبلی پرفارم کرنا تھا میں لاہور میں نہیں تھا سو دوپہر کے کسی پیراہے مجھے گھر سے کال آگئی کہ انہوں نے کہا جی ڈرائور آگیا لیکن وہ گھاڑی چلانے کو تیار نہیں ہے اس کے کچھ شرائط ہیں میں نے کہا جی میں وہ شرائط پوچھے ان سے انہوں نے کہا جی صاحب آئیں گے تو ہم بتائیں گے ہماری شرائط کیا ہے سو شام کو میں لاہور پہنچا اور جیسا اللہ سے مانگا تھا مدلی صاحب ویسا میرے سامنے ڈرائور بیٹھا ہوا تھا انہوں نے ایک جنٹل مین جو آج بات ہو رہی تھی کہ نیک انسان سے بھی شوائیں نکلتی ہیں سو اس کی نیکی اور خیر کی شوائیں میرے تک آ رہی تھی کہ جیسا ڈرائور مانگا ویسا میرے سامنے تھا تو میں نے کہا جی آپ بتائیے آپ کی شرائط کیا ہے انہوں نے کہا جی میلی پہلی شرط ہی ہے کہ گاڑی میں گانے نہیں لگیں گے میں کہا نہیں لگیں گے دوسری شرط بتائیے انہوں نے کہا جی جب نماز کا وقت آئے گا میں کہا جی آپ گاڑی پاک کیجئے گا قریبی مسجد میں نماز پڑھ لیجئے گا تیسری شرط تیسری شرط اس نے کہی جی صاحب گاڑی آپ نے سکھانی ہے مجھے چلانی نہیں ہاتی تو مجھے پتہ لگا کہ وہ انتہائی نیک شریف جنٹل من انسان ہے لیکن اپنا کام انہیں نہیں آتا اور بڑی دنیا ایسی ہے جن کو اپنا کام نہیں آتا وہ بڑے جنٹل من ہے بڑے شریف ہے اور بڑے ہی قابل انسان ہے لیکن اصل قابلیت جو پروفیشنل قابلیت ہے وہ ان میں پائی نہیں جا دیں بہت ساری ٹالیوں میں چاہیئے ہمیں فران بھئی ایسا پروفیشنل نہیں بننا چاہیئے جو بڑے ہاجی نمازی نیک ہوں لیکن اپنا کام انہیں نہ آتا ہو ہمارے پاس بھی ہے ایسا ڈرائیو ایسے ہیں چاہا اب آپ کی جو پروفیشنل سٹرنٹھ ہوتی ہے یہ بڑی ضروری ہے اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس کو اپنا کام آتا ہے وہ کام نتیجہ ہوتا ہے کانفیڈنس کی شکل میں سو اپنا کام آپ کو اعتماد دیتا ہے اپنا کام آپ کو ایک معاشقہ ذریعہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے ایک اچھی مصروفیت بھی دیتا ہے سو پہلی کامیابی آپ کی پروفیشنل کامیابی ہوتی ہے کہ پروفیشنل ہی آپ کی گریز کیا ہے ہر بندے کی ذاتی زندگی اس کے گھر میں ہوگی لیکن پہلا تعرف وہ یہ تعرف ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنل ہی کیا ہے دوسری جو کامیابی کا میار دنیا میں بنایا گیا ہے وہ میار یہ ہے کہ آپ نے کانٹیبیوٹ کیا کیا آپ کے ابن مریم ہوا کرے کوئی اگر آپ دنیا میں لیجنڈ ہیں لیکن اس لیجنڈ کے ہونے سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں سو کامیابی کو ماپنے کا ایک میار یہ کہ کسی کے کچھ بھی بننے سے وہ پروفیشنل بننے سے انکر بننے سے ٹرینر بننے سے بزنس مین بننے سے بیروکریٹ بننے سے جج بننے سے کچھ بھی بننے سے اگر مخلوق کا فائدہ ہوا ہے تو یاد رکھئے کامیابی کا ایک میار یہ بھی ہے کہ پروفیشنلی آپ کامیاب ہیں اور اس پروفیشن کی ورہ سے آپ نے کانٹیبیوٹ کی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ تیسرا میعار کامیابی کا وہ آپ کی فیملی ہے فیملی لائف ہے بڑی دنیا ایسی ہے ناظرین میں اس پوائنٹ کو بڑا واضح کرنا چاہوں کہ میری آنکھیں بڑی دنیا کو دیکھتی ہے جو پروفیشنلی بلا کی ذہین ہے اور ان کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے اور ان کا کانٹیبوشن بھی بڑا ہے لیکن اس سب کانٹیبوشن اور پروفیشنل سکسس کے باوجود پرسنل لائف اچھی نہیں ہے ایک کامیاب والد نہیں ہے آپ اگر آپ ایک کامیاب ماں نہیں ہے ایک کامیاب ہزبنڈ نہیں ہے ایک کامیاب بیوی نہیں ہے تو یاد رکھئے یہ بھی آپ کا فیلئر ہے یعنی ہمیں اپنی پروفیشنل کامیابی کے ساتھ ساتھ کہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری فیملی لائف بھی کامیاب انتہائی مشکل چپٹر ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پورا جہاد ہے ہماری زندگی کا جہاد یہ وہی جہاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے باپس آ پا رہے ہیں تلواروں پر خون لگے ہوئے ہیں اور کتال ہوئے ہیں کتنے شہید ہو چکے ہیں کتنے مارے گئے ہیں اور میرا رسول کہہ رہا ہے کہ جہادِ اسغر سے جہادِ اکبر کی طرف ہم جانے ہیں یہ جہادِ اکبر کیا ہے جو امن کے وقت میں ہمیں زندگی گزارتے ہوئے کرنا پڑتا ہے یہ ہمیں روز گھر میں معاملہ کرتے ہوئے بازاروں میں فیکٹری پہ دکان پہ کاروبار میں ہر جگہ پہ ایک جہاد کرنا پڑتا ہے یہ نفس کا جہاد ہے اور جہادِ اکبر اسے کہا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب یہاں موجود نہیں ہے لیکن علامہ صاحب کی بات کو یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا علامہ ظہیر صاحب کی کہ وہ اصل کمال کا جو مقرر ہے اصل کمال کا جو لیڈر ہے یہ وہ ہے جس کی امامت میں اس کی بیوی بھی نماز پڑھ سکے یعنی اگر فیملی آپ کو بڑا مانتی ہے اور فیملی کہتی ہے کہ واقعی ان کا کانٹریبیشن ہے اور میں اس میں ایک ایڈیشن کروں گا کہ بڑی دنیا ایسی ہے جن کی عظمت کا اطراف نہ اکثر ان کے مرنے کے بعد ہو رہا ہو وہ پتہ لگتا ہے کہ ابا جی کتنے گریٹ انسان تھے ہمارے ہزبنٹ کتنے شاندار انسان تھے اور یہ کتنا اچھا بھائی تھا یہ کتنا اچھا دوست تھا کاش کہ ہم یہ جو تیسرا چپٹر ہے اس میں ہم تو سوچیں لیکن ہم سے جڑے ہوئے لوگ بھی سوچیں کہ اس طرح کا ایک ہٹ کے کیر کرنے والا احساس کرنے والا انسان زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے سو تیسرا چپٹر جو ان سے ہے یہ فیملی کا چپٹر ہے اور یہ مانگتا ہے تین چیزیں فیملی کے چپٹر میں تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز وقت چاہیے ہوتا ہے دوسری چیز توجہ چاہیے ہوتی ہے اور تیسری چیز قربانی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا جہاں فیملییں مضبوط ہوتی ہیں فیملییں کامیاب ہوتی ہیں وہاں پر یہ تین فیکٹرز جون سے وہ دیکھیں گے ہم کبھی انشاءاللہ یہ بھی بات کریں گے کہ دنیا کی جو کامیاب ترین فیملیز ہیں ان پہ جو ریسرچ کی گئے ان کے سیون پوائنٹس کے ہیں لیکن فیملیز کے لیے تین چیزیں بہت ضروری ہیں آپ ٹائم دیجئے آپ توجہ دیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ قربانی دینے کی عادی ہوئی اگلے چپٹر پہ جاتے ہیں اور یہ اگلا چپٹر جونسہ ہے یعنی کہہ لیجئے ایریا آپ نے کبھی بھی کسی کو ماننا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ سیکھتا کتنا ہے ایک بہت بڑی ایک مثال بنی کہ جپان جہاں ہے یہاں سے اٹھ نہیں سکے گا جپانیوں کے پاس صرف ایک اصول تھا اور وہ اصول کو کہا جاتا ہے continuous improvement constant and never ending improvement ہم نے ہر دن پہلے سے خود کو بہتر کرنا ہے دنیا میں ایک ایسی کمپنی تھی ناظرین میں اس کمپنی کا نام تو یہاں نہیں لوں گا کیونکہ میڈیا لیکن لوگ جان جائیں گے 1865 میں بنی تھی اور 2014 میں اس کی امپلائیز کی تعداد 61,000 تھی اس دنیا کی کمپنی جو 1865 میں بنی تھی 61,000 امپلائیز تھے دنیا کی 500 فورچونز میں اس کا نمبر 274 نمبر پہ آتا تھا اور وہ دنیا کی کمپنی کا کمال یہ تھا 12 billion ہیرو کا بزنس پار این ام کرتی تھی اس دنیا کی کمپنی کا کمال یہ تھا اس کا پرڈکٹ دنیا کے 150 ممالک میں بکتا تھا اور جب یہ کمپنی زوال پہ آئی تو اس کا سی او 11,000 امپلائیز کو سامنے بٹھا کے ہاتھ یہاں رکھ کے رونے لگا اور کہنے لگا ہم سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی کیا ہے جو زمانے کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا تھا اپنے پرڈکٹ کو یہ موبائل کی کمٹی تھی میں نام نہیں لے رہا اپنے پرڈکٹ کو جو اپگریڈ کرنا تھا ہم نے اپگریڈ نہیں کیا ہمیں آج پشتانہ پڑھ رہا ہے سو اس کا جملہ تھا اپگریڈ اور کا ہے جو اپگریڈ نہیں ہوتے انہیں رونا اور پشتانہ پڑھتا ہے سو اپگریڈ ہونا بڑا گئی قرآن بھئی یہاں پر یہ بھی ایڈ کرتے جائیں کہ یہ اپگریڈیشن کا اصول اور اتنی شاندار کہانی جو ہمیں سکھاتی ہے سو سکھاتی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اگر آمی نے دیکھیں چودہ سو سال پہلے یہ افاقی اصول ہمیں پتہ لگ رہا ہے ہلاک ہے وہ شخص جس کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں یعنی آپ اگر ڈیلی پہ کچھ امپرویو نہیں کرتے کچھ لرن نہیں کرتے سیکھتے نہیں ہیں نئی آتے نئے انداز نئے اتوار نئے طریقہ اکار اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں اور کچھ نیا نہیں کرتے تو یاد رکھیں آپ کی سی آئی جسے کانٹینیوز امپرویمنٹ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی اگلا جو ایریا جس کو مانا جاتا ہے کہ اگر ماپنا ہے کہ کوئی کتنا کامیاب ہے تو یہ دیکھئے کہ اس کی ذات کتنی نومل کتنی ہیلڈی ہے یعنی کہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ بھی ایک دولت کی طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے تندستی ہزار نعمت ہے سو ہزار نعمت یہ ہے کہ آپ اگر صحت مند ہیں منٹلی ہیلڈی ہیں فیزیکلی ہیلڈی ہیں کیونکہ فرہ بڑی دنیا ایسی ہے جو فیزیکلی بڑی ہیلڈی ہوتی ہے منٹلی ہیلڈی نہیں ہوتی اور منٹل ہیلڈ پہ بھی ہم کبھی تفصیلی بات کریں گے ایک موضوع یہ بھی ہم انتخاب کریں گے ایموشنی ہیلڈی نہیں ہوتی ان کا بیلنس اچھا نہیں ہوتا غصہ کنٹرول میں نہیں ہوتا قبر کنٹرول میں نہیں ہوتا تکبر کنٹرول میں نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد واپس آتے